اسلام علیکم ناظرین نکتہ کے ساتھ میں ہوں مدیہ اکبال ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کورلوش اسمان شہرت حاصل کرنے میں تاریخ کی بلندیوں کو چھو رہا ہے جب سے اسمان کائی کبیرے کے سردار بنے ہیں تب سے نہ صرف ڈراما مزید دلچسپ ہو گیا ہے بلکہ اب تو ہر کوئی اس انتظار میں رہتا ہے کہ سیزن میں آ کے کیا ہوگا اس بارے میں پریشان ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہم اپنی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسی معلومات دیں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا ہم آج لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کچھ ایسے سوالات جن کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ دمام سوالات کچھ یوں ہیں تارگن خاتون اسمان سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں اور تغرل غاسی ایسی کونسی امانتیں چھوڑ کر گئے ہیں کیا کورلوش کچھ عرصے کے لیے بند ہونے جا رہا ہے آیا نکولا پیٹروس سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے اور اسمان گوگ تو کو تھپڑ کیوں مارتے ہیں سب سے اہم سوال کہ اب سیریز میں کونسا کردار متعارف ہونے جا رہا ہے کیا تورگت علک کی واپسی ہونے جا رہی ہے کیا اسمان اپنے چچا دوندار کو مار دے گا اور جیر کو تائے مسلمان کب ہوگا یہ سب سوالات اور اس کے ساتھ جڑی مزید معلومات کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ترکی میں سال کے پہلے مہینے کسی بھی قسم کی شوٹنگ نہیں ہوتی لیکن کورولوس کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا کورولوس کی شوٹنگ جاری رہے گی اور کورولوس دیکھنے والے بلکل پریشان نہ ہو کورولوس اپنے مقررہ وقت پر نصر ہوتا رہے گا اب بات کر لیتے ہیں آیا نکولا کی کہ آیا نکولا پیٹروس سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے کیا آیا نکولا جانتا ہے کہ پاپا روم صرف اسمان کے خاتمے کے لیے اتنی دور سے پیٹروس کو نہیں بھیج سکتا یقیناً معاملہ کچھ اور ہے ورنہ پیٹروس جیسا شاتر اور چلا کمانڈر روم سے یوں اچانک نہیں آ سکتا آیا نکولا کے بعد کچھ بات کر لیتے ہیں تارگن خاتون کی کہ آخر کیوں تارگن خاتون اسمان سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو سب کو پہلے سے ہی پتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسمان کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہیں اور ان سے اسی لیے شادی کرنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ تارگن خاتون اور اس کا باپ یہ چاہتا ہے کہ کمان اور کائیوں کے درمیان شادی ہونا لازمی ہے اس سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور تارگن خاتون کا تو باپ کائیوں کی مدد سے ان سرداروں کے ساتھ بدلہ لینا چاہتا ہے جنہوں نے اسے دھوکا دیا اور ان باپ بیٹی کو مارنے کی کوشش کی تارگن خاتون اسمان سے شادی کرنے کی اس لیے خواہش مند ہیں کہ اس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے گی اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ تارگن خاتون مسلمان دین اسلام سے نہیں ہوگی بلکہ اسمان سے شادی کرنے کے لیے ہوگی جیسا کہ ناظرین نے ٹریلر میں بھی دیکھا ہے کہ اسمان گوک توک کو تھپڑ مارتے ہیں اور قبیلے سے نکل جانے کا کہتے ہیں گوک توک جیسا وفادار سپاہی کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی اسمان کو شکایت کا موقع دیا تو پھر کیوں اسمان گوک توک کو قبیلے سے نکل جانے کا کہتے ہیں اس کی صرف دو وجوہات ہو چکتی ہیں ایک یہ کہ فلیٹی اس کے قبیلے سے بھاگ جانے کا ذمہ دار اسمان گوک توک کو ٹھہراتے ہیں کیونکہ گوک توک اب سپاہیوں کے سربراہ ہوتے ہیں یا یہ ایک کھیل بھی ہو سکتا ہے جو اسمان بوران اور گوک توک مل کر کھیر رہے ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیرلس ارتگرل میں ایسی ہی صورتحال دیکھی تھی اس طرح گوک توک کو قبیلے سے باہر رکھ کر اسمان اپنے دشمنوں پر نظر رکھیں گے اور ان کے اٹھائے جانے والے ہر قدم کے بارے میں جان سکیں گے ناظرین جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ جب اسمان اپنے چچا دوندار کو تھپڑ مارتے ہیں تو پاس کڑے ساوچی بے اور گندوز بے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دوندار بے نے اس بار کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوندار بے مر جائیں گے اور سیریز سے ابھی رخصت ہو جائیں گے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ دوندار بے ابھی نہیں مریں گے اور نہ ہی وہ فوراں سیریز سے رخصت ہوں گے کیونکہ کائی قبیلے کی روایت کے مطابق کسی بھی مجرم کو سزا دینے سے پہلے جرگہ ضرور بلایا جاتا ہے اور اس میں اس کی سزا اور وقت کا طریقہ تائین ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے ناظرین کو بتایا تھا کہ دوندار بے کا کردار اب مزید زیادہ دیر نہیں چلے گا ان کا اٹھایا جانے والا یہ قدم ان کو ان کی موت کی طرف لے کے جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں سب سے اہم سوال کی کہ کون سے نئے کردار سیریز کا حصہ بننے جا رہے ہیں کارلرز ٹیم کی طرف سے ایک شخص کی تصویر وائرل کی گئی ہے جس کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ یہ ارتگرل غازی کے سپاہی دوگان علپ کا بیٹا ہوگا ناظرین یہاں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ دیرلیس ارتگرل میں ارتگرل کے خاص سپاہیوں میں سے ایک سپاہی دوگان علپ یاروشان تھا جو کہ دیرلیس کے چوتھے سیزن میں سہید ہو جاتا ہے لیکن اس کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ارتگرل غازی نے دوگان کے نام پر ہی دوگان ہی رکھا تھا تو این ممکن بات یہ ہے کہ یہ نیا آنے والا شخص دوگان علپ ہی ہو کیونکہ وائرل کی گئی تصویر میں اس شخص کی شکل دوگان سے ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہاں ہم آپ کو تاریخی معلومات بھی دیتے چلیں اس کردار کے بارے میں کہ جب عثمان اناگول فتح کرنے جا رہا تھا تو وہاں عثمان کی مدد کے لیے تورگوت علپ موجود ہوتا ہے تو یہ بات ممکن ہے کہ اناگول کی فتح کے دوران ڈرامے کے پرڈیوسر محمد بوزدہ تورگوت کے مداہوں کی پرزور فرمائش پر تورگوت علپ کی واپسی کروا دے کیونکہ تاریخی لحاظ سے تورگوت علپ عثمان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے اور ہان غازی کے ساتھ بھی بہت سی جنگوں میں حصہ لیتے ہیں پھر ایک جنگ کے دوران وہ جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جیرکوتائے اب راہے راست پر آ گئے ہیں اور اب ان کا کردار بدلنے والا نہیں اس بار وہ عثمان کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلیں گے بلکہ وہ بہت جلد مسلمان بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والی ایک دو ایک ساتھ میں جیرکوتائے مسلمان ہو جائے اب ہم اپنے ناظرین کو مزید بتاتے ہیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ساوچی بے کا بیٹا بہت جلد قبیلے آئے گا اور ٹھیک ویسا ہی ہوا ناظرین یہ دیکھا کہ ساوچی بے کا بیٹا باہوجہ قبیلے میں آیا اور اس نے آتے ہی عثمان کو سردار بننے کی مبارک بات دی ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتایا تھا کہ باہوجہ قبیلے آ کر پہلے تو اپنی باپ کی باتوں میں آ کر اپنے چرچہ عثمان کے مخالف کھڑا ہوگا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ عثمان کا جانباز بن جائے گا اب بات کر لیتے ہیں ان امانتوں کی جس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا تھا کہ وہ امانتیں کیا تھیں اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیل پیش کریں گے ناظرین عثمان کے سردار بننے کے بعد بامسی بے عثمان کو بتاتے ہیں کہ ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بامسی بے ان امانتوں کے بارے میں عثمان بے کو بتاتے ہیں جو ان کے والد ارتغرل غازی کی جانب سے بامسی بے کی نگرانی میں تھی یہاں پر عثمان بامسی بے سے سوال کرتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے اس بارے میں کیوں معلوم نہیں تھا اس پر بامسی بے کہتے ہیں کہ یہ معلومات صرف ایک سردار سے دوسرے سردار کو منتقل ہوتی ہے اگر آپ سردار نہ بنتے تو آپ ان امانتوں کے بارے میں کبھی بھی نہیں جان سکتے تھے ان امانتوں میں حضرت خزر علیہ السلام کا خرقہ بھی موجود ہے جو کہ ابن العربی نے ارتغرل غازی کو دیا تھا اور اس خرقے کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سلطان اس کمیز کو پہن کر جنگ میں گیا تو فتح اس کا مقدر بنی اور ان امانتوں میں حضور کی بشارت بھی شامل ہے جو انہوں نے ترکیوں کے جدہ امچد کو دی تھی کہ تمہاری نسل ایک دن کسٹنطنیہ کو فتح کرے گی اس صندوق میں اور بہت کچھ بھی موجود ہے جس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ سوال میں آپ دیکھنے والوں پر شوڑتی ہوں کہ آپ کے خیال سے اس صندوق میں اور کیا ہے جو اسمان کے دشمنوں کی ٹانگے کاپ رہی ہیں اس تمام تر صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی